پرائیم نون ایٹ ون میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں خبروں کو آگے بڑھائیں گے ڈی ڈی سی چیئرمین ڈوڈا درنتر سنگھ نے بھیلیسا چناب ٹی ٹوئنٹی کرکٹ پریمیر لیگ کا اسپورٹس اسٹیڈیم بھیلیسا میں اتتاکی ہے اس ٹورنمنٹ میں یوٹی بھر سے پچاس ٹی بھی حصہ لے رہی ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی ڈی سی چیئرمین نے بھیلیسا کی لوگوں کو اپنی مبارک بات پیش کی اور اس اسٹیڈیم کو حقیقت بنانے کی کوششوں کو بھی سراہا چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ لوگ گندگی پولیتھی نہ پھیک کر اپنے اردگرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں انتظامیہ نے اس ٹورنمنٹ کے نقاط کرنے والے اخیار زرگر کی کاوشوں کی بھی بہت سراہنا کی پردان منتری موڈی جی کے نیتریتوں میں جو کھیل کو بڑھاوا دینے کی بہت ساری سکیمیں جو آج سرکار سوچ رہی ہے ان سکیموں کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہاں کے نوجوانوں نے اس کھیل کی اہمیت کو سمجھا ہے کیونکہ آج ڈیجیٹل یوگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر سرکار کی طرف سے بھی انیشیٹو لے رہے ہیں اور لوگ بھی جو ہے اس میں بڑھ چڑ کر حصہ لے رہے ہیں بھلیس کا نہیں بلکہ ہمارے ڈسٹرک ڈوڈا کا خوبصورت گرونڈ ہے جو آس پاس یہ پہاڑ ہیں جو آبادیاں ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جیسے دربشالہ کا وہ دربشالہ کا سٹیڈیم ہے تو یہ اس کے مقابلے کا سٹیڈیم جو ہے آنے والے سمیں میں اس کا جو فیچر میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں پر جو انہوں نے بتایا کہ بہت ساری ٹیمیں جو ہیں یہاں پر کھیلنے کے لئے آ رہی ہیں سرکار نے لانگڈون کے ٹائم سے ہی ان کو پتا تھا کہ یود جو ہے وہ کہی غلط چیزوں کی طرف جو ہے وہ انگیج نہ ہو تو سرکار نے جو ہے وہ لانگڈون سے ہی جو ہے وہ کچھ سٹیپ لیور جیسے ہمارے بھلیس کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ میلے آگنائز کرائے جس میں ٹیک آر تھا اور بھی ایک دو قسم کے ٹورنمیٹ کروائے جس سے پوری یود جو ہے وہ انگیج پس تو آلریڈی گرونڈ تھا ہی نہیں لیکن پنچائد کلوتران اور جو ہے اخیار بھائی نے جو محنت کی یہاں پہ اس گرونڈ کو جو ہے تیار کرنے میں تو یہ گرونڈ جو ہے کھیلنے کے لائق بن چکایا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں میں کتنا جوش ہے جو بچے ڈرگز کی طرف جانا مطلب اس ایج میں جاتے ہیں وہ سارا کچھ چھوڑ کے جو ہے یہاں پہ جو ہے اس میلے کا جو ہے حصہ بن رہے ہیں تو یہاں گرونڈ تو ہماری پاس بن چکا ہے سرفیس ہماری پاس تیار ہو چکا ہے لیکن ہماری ریپیش رہے گی اب یہاں پہ سپورٹس آدمیسٹریشن وغیرہ سے جو ہے ہماری ریپیش رہے گی کی ہمارے یہاں جو ہے کچھ سٹرکشیس اور بھی بنیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو بچانے کی جو ہے سب سے پہلے جو ہے ایریگیشن وغیرہ جو ہے وہ جو ہے سامنے آ جائیں بانز وغیرہ ڈالیں تو یہ گرونڈ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے رکے گاو ٹکے ملتی پورا ایمز اسپطال کو آرازی فراہم کرنے والے زمین مالکان کئی برسوں سے زمین کا معافضہ فراہم کرنے کی مانگ کر رہے تھے سرکار نے حالی دنوں زمین مالکان کو تیتالیس کروڑ روپے معافضہ فراہم کیا ہے جس پر زمین مالکان نے سرکار کا بحث شکریہ ادا کیا اور امی جتائی کی باقی پیسہ بھی جلد ادا کر دیا جائے گا جو فورٹی تھری کروز آنلی ریلیز ہو اس میں کچھ بارہ کروڑ بھی پینڈنگ ہے دیو ٹو دا کوٹ ڈسپیٹوس تو میں گورنمنٹ کا شکریہ کرتا ہوں چیف سیکٹری صاحب کا شکریہ ایڈویزر صاحب کا شکریہ کر رہا اور ڈی سی صاحب کا بھی جو ایکس ڈی سی ڈی پٹی کمیسر پلوان تو اس کا بھی شکریہ کر رہا انہوں نے اس میں پہل کی اور میرے زمین داروں کے پیسے کل ریلیز ہوئے اور جس سے میرے زمین داروں کی کافی پریشنیاں دور ہو جائے اس وقت پورا عوام گورنمنٹ کا بڑا شکر گزار ہے کہ یہ جو ہمارے پینڈنگ کے ڈیوز تھے یہ کچھ فورٹی تھری کرورز روپیے فورٹی تھری کرورز تھے تو یہ آج گورنمنٹ نے گزار کے اس لئے ہمارا پورا عوام گورنمنٹ کا خاصا شکر گزار ہے اور اس وقت ہم بہت خوش ہے کیونکہ ہمارے بھی کچھ لائیبلٹیز بہت تھے پچھلے دو مہینے سے خاص کر چیئرمنٹ آنویل فر کمیٹی نے بہت جدوجہت کر کے یہ گورنمنٹ کے پاس چاہے وہ چیف سیکٹری ہو چاہے ڈیوزنرل کمیشنر ہو چاہے فائنانس کمیشنر ہو وغیرہ زلہ نامبن کے قدیم ترین اسکولوں میں شمار کیا جانے والا